اسلام علیکم کیا علیہ سب ٹھیک ٹھاک ہے میں ہوں آپ کا دوست موگئیس اچھا تو جو ہے آج بتا کے بچے میں نے جو ہے کھول دیں تو ان کا جو ہے تھوڑا سا شوگل وغیرہ دیکھتے ہیں تو بند ہو کے تو یہ تھوڑے بور ہو جاتے ہیں تو مطلب جب نکلتے ہیں تو صحیح مطلب اپنی مسنیاں شخصیاں دکھا رہتے ہیں شوگل لگاتے ہیں یہاں پہ تو یہ دیکھیں جو ہے صحیح سے کھا پی رہے ہیں مزر سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو یہ اس طرح میں لے جا نہیں جا رہا کیونکہ بڑی دکھس ہیں تو وہ جو ہے ان کی ممہ کو مارتی ہے مارتی ہیں وہ دکھس انہیں ان بچوں کو تو کچھ نہیں کہتی لیکن اس کی ماں کو مارتی ہیں اس وجہ سے یہ ادھر نہیں لے کے جا رہا ہے سکھ کر رہا ہے مطلب نہیں لے کے جا رہا تو اس لئے پہ یہیں پہ ان کو کھلا چھوڑتا ہوں مطلب پانی ہو جا رہا وہ کرتا ہوں یہ میں پائر لگا کہ یہاں پانی کا ٹھکی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اب بھاگ کے جائیں گے سارے سپیڈ پہ چیک کریں گا رہے ہیں تو یہ جو کا لگا ہے یہ دیکھیں یہ کمال کا جو ہے کرتے ہیں تو جو ہے یہاں پہ چھوڑ دیئے یہ روزانہ جو ہے اس طرح کرتے ہوں تو یہ جو بیچ میں بھاگتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ چھوڑ دیئے یہاں پہ چھوڑ دیئے یہاں پہ چھوڑ کرتے ہیں تو بہت یہ اچھے لگتے ہیں اور کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ سیل کر دیں کچھ طرح اس طرح مطلب تو ایک تو یہ چھوکل دینے کے لیے میں چیل نہیں کرتا مطلب تھوڑا ٹائم جو ہے ایک تو یہ سیزن میں بچے نکلتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں تو یہ بڑے مزے کا مستیاں اور یہ چیز کرتے ہیں تو بس یہی چھوڑ کے مجھے مطلب ایک ہوتا ہے نا بن جا کے چھوڑ بیسی نارمل رکھ لیتا ہے وہ اتنا وہ نہیں دیکھتا لیکن جو لوگ ان سے شکین ہوتے ہیں وہ پھر چھوڑ ان کو ہر ایک چیز جو ذرا سی ہوتی ہے ان فرندوں میں تو وہ پسند ہوتی ہے اور وہ یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ ان کو بھاگ کیا دے رہے ہیں اب بیٹھ جائیں گے پھر کوئی ایک اچھ لے گا تو پھر سارے شروع ہو جائیں گے ممہ کھڑی رہے گی بھائی یہ بیج میں جائے نیدر بھاگتے رہتے ہیں تو اتنا ہی ہے یہ اس طرح ویڈیو کوئی وہ نہیں ہے کہ جو ہے کہ جتنا یہ پانی کو انجوائے کرتے ہیں اور وہ چیز کرتے ہیں تو پانی جو ہے بڑی بچوں کے لیے بھی اور مطلب بڑی ڈاکس مسکوی کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بہت ضروری ہے مطلب ویسے بھی آج کے لیے گرمی زیادہ ہوئی بھی ہے تو یہ دیکھیں جو ہے مطلب صحیح نہ آتے ہیں اور میں صحیح وہ کرتے ہیں وہ دوسرے بچے ہیں پول میں جو ہے وہ چیز کرتے ہیں لیکن ادھر جو ہے پول وغیرہ نہیں ہے تو اس طرح پانی میں کٹھا ہے جو میں کرتے ہیں یہ تھوڑی جاگر گیری گیری سی ہے تو جو ہے پہ یہ صحیح اس طرح بھاگیں گے تو یہ وہی چودہ بچے ہیں تو چھوٹے بچوں کا جو ہے اس طرح مطلب اتنی آسانی سے میل فیمل کا نہیں پتا چلتا تھوڑا ٹائم لیتے ہیں یہ ایک منت کا اس کے بعد ہی آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ نرمادہ میں کیا فرق ہے اور کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہتے ہیں کہ جو ہے بچوں جب نکلتے ہیں ان کو پانی دینا چاہیے مطلب تیار رنے کے لیے یا کچھ اس طرح تو لازمی بات ہے جب یہ پانی کا پرندہ ہے تو پانی اس کے لیے ضروری ہے پانی آپ جو ہے ان کو دینا ہے ایسا نہیں کہ ان کو بخار ہو جائے گا یا کچھ ہو جائے ملکہ کئی سوال ایسے آتے ہیں کہ بچوں کا پانی آگے دیں تو وہ نہ آئیں تو بخار نہ ہو جائے تو سردیاں ہوں تمہیں بھی وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی مسئلہ ہو لیکن پھر بھی یہ پانی کا پرندہ ہے تو آپ ان کو کھلا پانی دے سکتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہوگا یہ جو ہے صحت مند رہتے ہیں اور صحیح مذہب یہ دیکھیں ابھی یہ کس طرح انجوائے کر رہے ہیں اس پانی کو تو آپ ان کو اس کھلے میں پانی صحیح کر کے دے سکتے ہیں تو یہ جو ہے انجوائے کریں جو ہے مطلب صحت مند رہیں گے خوش ہے نا جب پرندہ خوش ہوتا ہے تو پھر وہ صحت مند ہی رہتا ہے اسے سردی شردی کو شروع نہیں لگتی اور ویسے بھی اب دیکھیں جون چال رہا ہے بہت زیادہ گرمی ہے تو پانی جو ہے ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو ویسے بھی یہ بچے جیسے ان کے صاحب سے گرمیوں میں یہ نکلتے ہیں سردیوں تک جو ہے کوئی بچہ نہیں نکلتا اس وقت فیمیز جو ہے وہ مولٹنگ بھی چلے جاتی ہوں اگر اپنی دیتی ہوں نہ کوئی کڑک ہوتی ہے تو یہ چیز ہے اور یہ جو ہے ابھی کچھ دن کے ہوئے ہیں تو کچھ ٹائم اور لیں گے یہ یہاں پہ تو دو منت کے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ وہ سائز کے ہو جاتے ہیں وہ میں آپ کو پھر ایک آلائگ ویڈیو میں دیکھا ہوں گا کہ دو منت والے کیسے ہوتے ہیں یہ پاس جو فرس دو بچے نکلتے ہیں وہ والے اور جو گیز کے ساتھ ہیں وہ تقریباً ایک منت کے تو نہیں ہوئے ابھی ہونے والے ہیں تو وہ میں آپ کو آلائگ ویڈیو میں دیکھاؤں گا کہ وہ کتنے سائز کی چل بھئی ناک میں چل گیا پانے پر ہے نہیں لیکن پر اوہے لانا ضرور ہے بچوں میں میل فیمل کا پتہ چلتا ہے اب بھی تو چھوٹے اب بھی نہیں پتہ چلے گا لیکن تھوڑے سے بڑے ہوں گے جب ایک مند تک تو پھر اس طرح ہوگا اس کا کہ جو ہے سب کام جو ہے وہ تیل کا ہی ہوتا ہے تیل سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ میل فیمل کون سے ہیں اور تیل میں کیا فارک ہوتا ہے تیل میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے فیمل کی تیل جو ہے وہ سیدھی ہوگی اور نوک والی ہوگی سب کام لازپی جو ہے اس کی نوک کوئی کچھ کی پلین ہوں گی تو کچھ کی بھی شیپ میں ہوں گی لیکن پلین ہوں گی ایسے مطلب سکی سکی نارمل سے ہوں گی لیکن میل جو ہوتے ہیں میل کی ایسی نہیں ہوتی میل کی جو تیل سے تھوڑی سی جانس ہے مطلب تیل نکل رہی ہیں اس کی اوپر جو ایک اور پار ہوتے ہیں تیل کی اوپر آ رہی ہوتے ہیں وہ پار ایسے اُٹھے اُٹھے وگچھا گچھا سا اور مطلب اس طرح عجیب سے بُلے بُلے سے لگتا ہے مطلب تو یہ ایک کوئی زیادہ فارک نہیں ہوتا میں آپ کو یہ دکھاؤں گا بھی بچے بڑے ہو جائیں تو پھر دکھاؤں گا کیا فارک ہوتا ہے پہلے میں ویڈیو منا چکا ہوں لیکن پھر آپ کو دکھاؤں گا کیا فارک ہے تو یہ چیز ہے اس سے پتہ جلتا ہے کہ میرے فیمیل کون سے ہیں ویسے جو ہے نہیں پتہ جل سکتا کہ میرے فیمیل کون سے ہیں ٹھیک ہو گیا تو بس یہ دکھانا تھا آپ کو تو ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کو نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے اور مجھے دیں اجازت دعا میں یاد رکھیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے جی اللہ حافظ